ہمارا یہ نیشنل ڈیزولڈ ہے ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے سمگلنگ کو ہم نے روکنا ہے ایک بات چاہیے وہ افغان ریورس ٹریٹ روٹ ہے یا ایرانی ڈیزل ہے ہم نے ان کو وہاں سے پہلی ہم نے ان کی انٹری بند کرنی ہے پھر ہم انٹر پرانیشل بارڈرس کی بات کریں گے کہ اس کو ہم سندھ میں نہ آنے دیں اور اس کے لیے جو سندھ گورنمنٹ کا تعاون ہے وہ ہمیں ایویلیبل ہے تو جو شکایتیں ماضی میں رہی ہیں بلکہ جنون ہیں ہم نے بڑا کلیر ہم نے ساری ہر جو ہمارے دیئے چیز ہیں ان کی ایریے میں ہم نے ٹیم بنائی ہیں انہوں نے اپنے ایئر مارک کر لی ہیں کہ کونسی ایک کومنٹیشن ہے وہاں ان کو رکھیں گے اور جس وقت یہ ویریفائی ہو جائے دیکھیں ہم کسی کو بھی انسیسری حراسٹی کرنا چاہتے جو غیر ملکی اوورٹ سے جو ہم نے بات کی ہیں جو غیر تارکین وطن ہیں بلکل ان کو ہم اکٹھا کریں گے جب دو تین گاڑیوں کا لوڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم ان کو جو ہیں وہ بلوشستان کی سرات پر لے کے جائیں گے وہاں پر جانرشک صاحب کی ٹیم جو ہوگی جو بھی اس کو ایرمہ کریں گے وہ وہاں پر ہوگی اور وہ ان کو پھر آگے لے کے جائیں گے لیکن اسی طرح جو ایئر پورٹ سے جنرل دوسرے اور ملک میں جانے ہیں جیسے بڑے شد بھی ہمارے پاس یہاں پر کچھیں ہیں اور ملکے بھی ہیں کافی زیادہ ہیں انڈینز بہت زیادہ ہیں تو ان کو بھی ہم سب کو نکالیں گے بنگلہ دیشریز ہم نے بہت ریپورٹ بھی کیا ہیں وہ بھی ہوں گے سب کو لے کے جائیں گے اور سیکنڈ ہمیں ایک بات کا خیال لکھنا چاہیے دیکھیں کہ ہم نے اوورپلے نہیں کرنا ہمارا مقصد ایک ہے کہ یہ انڈی سمگلنگ کے لیے بھی ہم نے بڑی کوارڈنیشن کیا ہے خاص طور پر کہ سندھ بلوشستان کے بارٹر پر بلوشستان سے یہ وہاں روکیں گے پھر ہم نے بارٹر سیل کیا ہے کوئی سمگلنگ کی خاص طور پر آپ کے سامنے ڈیزل وائل اس کے بعد یہ جو آپ کے چھالیاں بہت زیادہ تعداد میں آتی ہے ویپن ایمونیشن آتی ہے سب چیزیں ہم نے کارڈنیشن کیا انشاءاللہ 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 بات بھی اپنے نام کسی جماعت کرنے ہی کہ انشاءاللہ 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 اسی طرح پانیوں کے پیچھے پخصول کا رنگ دے گا اس کو کس طرح آپ کس طرح کانڈر کریں گے اسی لئے میں نے یہ بات کی کہ یہ کسی ایک قوم کی خلاف نہیں ہے جو بھی ملک میں ہیں چاہے وہ بینگولیز ہیں یہ آپ کسی اور ممالک سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں نام کسی کا بھی نہیں لینا چاہتا لیکن اس میں جو سیاسی رنگ اس میں پاکستان فرس سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ملک کے حالات کیسے ٹک کرنے ہیں ٹیررزم میں جو ربی اول کو آپ نے دیکھا ہنگو اور مستونگ میں ہوا تھا یہ انویرے بل ہے کوئی مسلمان نہیں کر سکتا ہے یہ بڑی حالات خراب ہوئے ہیں تو اس کے لئے ہم نے اب انچور کرنا ہے کہ یہ ہم نے ایکشن کرنا ہے اور پولٹیکل پارٹی کو خود سوچنا چاہیے پولٹیکل پارٹی ان سب کو سوچنا چاہیے کیا ہم کیا بات کرنا چاہیے ایک جملہ ایڈ کر دوں دیکھئے بلوچستان میں بھی یہ شکایتیں ہمیں ملی ہیں کہ سیاسی پارٹیاں اس اسیو پر سیاست کر رہی ہیں یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے ایلیگل مائگرینٹس یہاں پہ نہیں رہ سکتے ہیں اگر کوئی سیاسی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ان کا فوز ایڈپٹ کرتی ہیں اس کا مطلب ہے ان کی ریاست پاکستان کے ساتھ جنگ تصور ہوگی جنگ صاحب ملتہ دائیں کدشتہ کئی دنوں سے بلوچستان میں ایک تنازہ جن رہا ہے اس تنازے کا ایک فریق ثابت وزیلہ بلوچستان ہے اس کا مطلب ہے جو عوامی ووٹوں سے منتخب ہو کر بلوچستان میں جاتا ہے دوسرا فریق وہ ہے جو چھتہ لیٹا بلوچستان میں کھونتا ہے جس پر جو ہے نا سیمن اور شکارپور کے جو ڈم دماغیں ہیں جیٹے میں اس کا نام بھی ہے اور اسی طرح اس کو ڈیک سکوارٹ کا سندانہ ہی کہا جاتا ہے ریاست اس فریق کے ساتھ کیوں کڑی ہے کیوں وہاں اس کنابیاں کو آلکیاں نہیں جا رہا ہے وجہ کے آئے بلوچستان کی حکومت اور پوری ریاست جو ہے نا ایک جتا کے سربراہ کے ساتھ کھڑی ہی لے دیکھیں ریاست اگر جتا کے سربراہ سربراہ کے ساتھ کھڑی ہوتی تو اس جتے کے خلاف کھڑی ہوتی جس کا نام لشکر بلوچستان ہے جس کی سربراہی جو آپ کہہ رہے ہیں سابق وزیرالہ ہے وہ کرتے آ رہے ہیں یہ فیکٹ ہے دوسری بات یہ تنازہ لینڈ کا ہے ہم نے آفر کی کہ ہم اس میں میڈییشن کے لیے تیار ہیں کوئی بھی مینگل صاحب کے لوگ نہیں آئے لہٰذا یہ سیاسی ووڈ بائنگ کے لیے ان کا ٹریکٹک ہو سکتا ہے لیکن ہم کوئی بھی لانڈ اور سورتحال جس میں آئی ویس کو بلوک کرنا جس میں کوئی ٹان میں ون فار فور کو وائلیٹ کرنا یہ ہم برداشت نہیں کریں گے لہٰذا اگر کوئی بھی اس کو سیاسی طور پر استعمال کر رہا ہے تو وہ ان کا سیاسی ایک اجنڈا ہے ہم اپنا ریٹ انشور کریں گے اور قبائلی تنازعات کو ہم قبائلی طریقے سے حل کریں گے لینڈ اسپیوٹ کو جس طرح میکنزمز ہیں بلوجستان میں آنسیٹر لینڈ ہے اسی طرح ہو رہا ہے اب ایک سیاسی شخص اگر اس کو سیاسی بنانا چاہتا ہے وہ بے شک بناتا رہے لیکن ہماری کمیٹمنٹ یہ ہے کہ لائنڈ اورڈر اس پر کوئی کمپروائس دے گا جانکہ میں ہمارے دن آنسیر کر رہے ہیں کیاہ چی میں ہمارے دن آنسیر کر رہی ہیں جانکہ نصا کے ہمارے دن آنسیر کر رہے ہیں اسی پر کا اکر مطلق ہے اس وکر آپ کو کن راستان بھی گئے ہیں اور ہائیوے آپ سے بلی نہیں ہیں اور آپ کہیں کہ رئیسٹ بھی نمازل کر رہی ہے اسی ڈیڈ لائن کے مطابق ہماری فورسس ایف سی موک کی آج ہو کھلا ہے راستہ اور کوئی بھی فریق جو ہے اس کو علاو نہیں کیا جا رہا کہ وہ سٹیٹ کی پروپرٹیز کو یعنی انٹررپٹ کریں ٹریفک فلو کو انٹرپٹ کریں فلی ارٹ ہماری اسٹیبیشن اگر دو مارے گئے ہیں تو یہ دیکھیں داکو کتنے مارے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں نہیں 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 آئی ٹی تین چار زخمی کا مطلب پکڑے گئے ہیں تو میلز وہ آپ کو جو مار جاتا ہے وہ آپ کے لیے زیادہ خصوص میں نہیں ہیں جو پکڑا جاتا ہے زخمی وہ آپ کو بہت انفرومیشن دیتا ہے اس سے ہمیں اور لوگوں کو پکڑنے میں آسانی رہتی ہے تو اس لیے اس چکت ہماری پلیس آنیسٹلی میں بتا رہا ہوں لیکن اس سے زیادہ بہت ضرورت ہے سسٹم بہت خراب ہو چکا تھا ہم نے آپ کے سامنے کیا چینجز لے کر آئے ہیں روزانہ کی دازار میں ڈاکوز زیادہ بلکہ زخمی کا مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ اس سے ہم ٹو پلس ٹو کر کے ریش تو درائیٹ پرسن اور کون اس میں گینگ چاہیں تو آج دیم اس سے صحب چاہم کافی بہتر کرنا ہے جی بہت شکریہ آتا ہے کہ سو مجھ در سے چلیں بتائیں دیں لاس پیشن ٹیز نہیں دیکھیں نہیں ایسی بات نہیں ہے میں دیکھیں امام لوگ وہاں گئے تھے دلجوئی کے لیے تازیت کے لیے اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی دی انکواری ہو رہی ہے دو تین دن اور رہ گئے ہیں لیکن دیکھیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جب ان کا نقصان تو ہو گئے چاہے وہ تھیس میں شامل یا نہیں تھے ہنڈر پرسنٹ ٹارگٹ جو تو وہاں سے نکل گیا ان کی وجہ سے لیکن کیونکہ بریٹ ارننگ میمبر سے پاکستانی ہیں اس لیے ہمدردی کے طور پر ہمارے چیف منسٹر نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کو کمپرسنس ضرور دیں چاہے چاہے وہ اس میں شامل تھے نہیں تھے انہوں نے ریزسٹنس کی کیسے ہماری لوگوں سے نیٹسنس کو مارنے کی کوشش کی وہ ایک الہدہ سٹوری ہے گئے ہم اس لیے تھے یہ ان کا نقصان ہوگا ہے چار ایک کے دو بیٹے تھے ان کو ہمارا فرض اور ہم نے بہت اچھی کمپرسنس اس لیے دیا ہے کہ کم از کم آرام سے ان کی زندگی گزر سکے یہ مقصدہ انکواری میں بڑا کلیر ہو کے کلیر ہو جائے گا سیکنڈ لاس ہے سیکنڈ لاس ہے سیکنڈ لاس ہے سیکنڈ لاس ہے ملوچستان بھی تو چناک ہو جائی تھی یہ افتانی ہیں یہ پتھانے ہیں لیکن کراچی میں افتانی اور پتھانے کی عبادیوں میں سراغ بوٹ کائلہ باد ساری عبادیوں میں مکس جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پشتون متاثر ہونے لگے تو آپ کو معلوم ہے احمد و عمان کا شدید نقص پیدا ہو جائے گا تو اس کے حوالے سے آپ انہوں نے کیا نیاری کی ہیں؟ دیکھیں ایک بات کلیر رکھیں کہ پشتون ہمارے پاکستانی مجورٹی کے اور ہماری فوج میں بھی پوری پشتون رجمنٹ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں سب ہمارے ساتھ ہیں جو بھی الیگل ہیں جس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس لیے یہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ کسی ملک بھی دیکھیں پاکستان ایون ٹو اینڈیا یا افغانستان یا کوئی اور ملک there are separate identities those sovereign states ہیں تو we should be very clear about it جو اس پہ پشتون ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ہم اچھے کوارڈنیٹ کرے کر کے کریں گے ان کے لوگ بھی ہمارے ساتھ شاملوں کے identify کرنے میں تو ہم سب تسالی کے مطالق کام کریں گے شکل ہے